بسم اللہ الرحمن الرحیم سجن المؤمن و جنت الكافر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے ترمیزی شریف کی یہ روایت ہے اور اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور دنیا میں وہ کس طرز عمل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے مقابلے میں کافر دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور دنیا میں کس طرز عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر کہ دنیا یہ ایمان والے کے لئے قید خانے کی مانند ہے سجن کہتے ہیں جیل کو قید خانے کو و جنت الكافر اور دنیا یہ ایک کافر کے لئے جنت کی طرح ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کو مومن کے لئے قید خانہ کیوں قرار دیا گیا آپ علیہ السلام نے دنیا کو ایمان والے کے لئے قید خانہ کی طرح قرار دیا اس کی ایک وجہ یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک قیدی قید خانے میں پوری طرح آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ قیدی کی زندگی وہاں محدود ہوتی ہے اس پر پابندیاں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر آزاد زندگی نہیں گزار سکتا قید خانے میں جیل خانے میں جس طرح ایک باہر عام آدمی آزاد زندگی گزار سکتا ہے اس کے مقابلے میں قیدی پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہے رہنے کے اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے اور چلنے پھرنے گھومنے کے اعتبار سے وہ محدود ہوتا ہے ایک جگہ تک اس سے باہر نہیں آسکتا تو وہ ایک پابند زندگی گزارتا ہے تو جس طرح ایک قید میں رہنے والا قیدی وہ اصول اور ذوابط کا پابند ہوتا ہے وہ ایک پابند زندگی گزارتا ہے اسی طریقے سے ایمان والے پر بھی شریعت کی طرف سے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس کی پابندی کرنا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے ایک مومن بالکل آزاد زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ ایمان والے پر شریعت کی طرف سے حدود اور قیود ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا شریعت نے ہمارے لئے احکام مقرر کی ہیں فلاں کام حلال ہے فلاں حرام ہے فلاں جائز ہے فلاں ناجائز ہے فلاں کام کرنے ہے فلاں کام اسے بچنا ہے فلاں کام کریں گے تو وہ کامیابی کے ہے نیکی والے ہیں جنت میں لے جانے والے ہیں اس کے برعکس کام کریں گے تو وہ گناہ کے کام ہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں تو ایک مومن پابند زندگی گزارتا ہے جس طرح ایک قیدی پابند زندگی گزارتا ہے ایک صاحب ایمان بھی دنیا میں آزاد نہیں ہوتا ہر اعتبار سے چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہے کھانے پینے میں بھی شریعت نے حلال حرام رکھا کہ بھئی کی چیز کھانی ہے نہیں کھانی فلان جانور کا گوشت کھانا ہے فلانی کھانا تو کھانے پینے کے اعتبار سے بھی پابندیاں ہیں اسی طریقے سے معاشرت کے اعتبار سے بھی پابندیاں ہیں انسان اپنی جائز خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی شریعت نے دے کہ محارم اور نامحارم کی قید رکھی فلان فلان عورتیں دنیا میں ایسی ہیں جن سے تمہارے لئے نکاح جائز نہیں خواہش پوری کرنا جائز نہیں فلان جو ہیں محرمات میں سے ہیں ماں بہنیں بیٹیاں بانجیاں بتیجیاں یہ سب ایک رشتے شریعت نے مقرر کیے اور شریعت نے بتا دیا کہ تمہارے لئے کون سی عورتیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں ایک پابندی بتا دی نا ایک پابند ہے کاروبار کرنا ہے کس طرح کرنا ہے سود حرام ہے سودی کاروبار حرام ہے جوہا سٹا کمائی کے کون سے ذریعے حلال ہیں کون سے حرام ہیں یہ شریعت نے آزاد نہیں چھوڑا بالکل کہ جس طریقے سے بس پیسہ کماؤں زیادہ آسکے تمہیں بالکل آزادی ہے ایسا تو نہیں ہے ایک صاحب ایمان اسے اعتبار سے بالکل آزاد نہیں ہے کس پہ معاش کے اعتبار سے بلکہ شریعت نے اس کے احکامات ذرائع اضباب بتا ہے کہ تمہیں جو کاروبار حلال رزق حلال کمانا ہے تو اس میں کن کن باتوں سے بچنا ہے سود سے بچنا جوہ سٹے سے جوڑ سے قیانت سے دھوکے سے ملاوٹ سے اس میں بھی یہ پابندیاں ہیں تو بہت سارے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں ہم پر پابندیاں عائد شریعت میں ایک پابندی رکھیے اسی طریقے سے انسان زبان کے استعمال میں آزاد تو نہیں ہے جوڑ بولنا منع ہے غیبت کرنا منع ہے گالی دینا منع ہے تان و تشنیت آنا دینا منع ہے آنکھ کا کھل عام استعمال بھی نہیں ہے شریعت میں پابندی ہے نا کس چیز کو دیکھنا ہے کس چیز کو دیکھنا نہیں ہے کن چیز کو دیکھنا کس چیز کو دیکھنے میں ثواب ملتا ہے اور کن اشیاء کو دیکھنے میں گناہ ملتا ہے سننے کے اعتبار سے تو ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو سنے گانے باجے موسیقیہ سننا غیبت سننا یہ سب حرام ہیں قرآن کی تلاوت سننا اس میں ثواب ہیں نیکی کی باتیں سننا تو اگر دیکھا جائے تو ایک ایمان والا ایک پابند زندگی گزارتا ہے جس طرح ایک قیدی پر ان سارے معاملات میں پابندیاں ہوتی ہیں وہ الگ طرح سے پابندیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ٹھیک ہے کہ ایمان والے پر بھی لیکن وہ اللہ پاک کی طرف سے پابندی ہے لیکن اس پابندی کے نتیجے میں پھر آخرت میں بہت بڑی کامیابی ہے تو تعبیر مضور علیہ السلام نے دی سجن المؤمن مؤمن کے لئے قید خانہ اس لئے ہے کہ وہ ہر چیز میں مادر پیدر آزاد نہیں ہے کہ جس چیز کو دل چاہے تو وہ کرے گا بلکہ شریعت نے اس کے لئے حدود اور قیود مقرر کی ہیں جس طرح قیدی بالکل آزاد نہیں ہوتا پہلی وجہ آپ حضرات کو سمجھ میں آگئی ہوگی دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ سجن سے تعبیر اس لئے کیا دنیا کو کہ جس طرح قید خانے میں ہوتا ہے چاہے اس کو جتنی بھی سہولیات دی جائے اور جتنی بھی مراعات دی جائے لیکن قید خانے میں یہ ایک فطری بات ہے تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں حالانکہ بہت ساری کیٹگریہ اور درجے ہوتے ہیں اے کلاس ہے بی کلاس ہے سی اے فلائے فلائے تو دنیا میں بھی ایک انسان مختلف طرز عمل والی زندگی گزارتا ہے کسی کے پاس مال اسباب زیادہ ہے کسی کے پاس دنیا کی راحتیں زیادہ ہیں کسی کے پاس درمیانے درجے کی ہے کسی کے پاس کم ہے نا لیکن ایک قیدی سے اگر آپ پوچھیں گے چاہے وہ ایک کلاس میں ہے اس کو ہر قسم کی سہولت ہے کہ آپ قید میں رہنا پسند کریں گے یا آزاد ہونا وہ کہیں گا میں آزادی چاہیے میں قید میں نہیں رہنا چاہتا جتنا بھی انسان رہے قید خانے میں اس کا دل کبھی بھی قید خانے میں نہیں لگتا چاہے دس بیس سال گزار لے چاہے پچاس سال گزار لے لیکن دل نہیں لگتا آپ جب بھی پوچھیں گے کہ مجھے آزادی چاہیے باہر جانا ہے ٹھیک اسی طرح ایک صاحب ایمان جو ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط اور جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اللہ پاک سے ملاقات ہو اور آخرت میں اللہ پاک نے جو جنت اور اس کی نعمتیں رکھیے اس میں اس کو جا کر حاصل کر لے اس کو پا لے اور اس عارضی قید خانے سے نجات پا کر دائمی زندگی میں چلا جائے تو دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے تو حقیقت بھی یہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ جو شخص اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں تو ہم جیسے مجھ جیسے گناہگار لوگ ہیں تو گناہوں کی وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں کسی وہ آپ کہیں گے بھئی آپ کو جنت میں جانا ہے یا جلدی ہے آپ کو کہہ گے نہیں بھئی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ زندہ رہوں موت سے ہر ایک انسان دور بھاگتا ہے حالانکہ یہی موت ہے کہ جو انسان کو اپنے رب سے ملائے گی الموت جسرن یوسل الحبیب الی الحبیب یہ ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے اور اب بھی ایسے لوگ اللہ والے نیک لوگ موجود ہیں ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں جن کو یہ حسرت اور تمنا رہتی تھی کہ کب ہماری موت کا وقت آتا ہے کب وقت آتا ہے اور اللہ پاک سے ملاقات ہوتی ہے وہ اس انتظار اور اشتیاغ میں رہتے تھے اس تمنا میں رہتے تھے یہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بدعملی اور کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس چیز سے دور بھاگتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک قید خانہ ہے تو ایک صاحب ایمان مضبوط ایمان والا جو عمال والی زندگی گزارتا ہے وہ اس دنیا کو ہمیشہ قید خانہ سمجھتا ہے اور اس کی حیثیت ہے ہی قید خانے کی طرح تو جس طرح ایک قیدی کا دل قید خانے میں نہیں لگتا وہ آزادی چاہتا ہے ایک صاحب ایمان بھی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جلد از جل اپنے اصلی انجام تک پہنچ جائے اور اللہ پاک نے جو آخرت میں دائمی نعمتیں اور عبدی نعمتیں رکھیے اس کو پا لے اللہ پاک سے ملاقات کر لیں دوسری وجہ سمجھ میں آگئے تیسری وجہ علماء نہیں لکھیے اس کا مطلب یہ ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر کہ ایک ایمان والا جب آخرت میں جنت میں جائے گا جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا اس کو اس کے مقابلے میں یہ دنیا قید خانہ محسوس ہوگی چاہے اس نے اس دنیا میں کتنی ہی تعیوش والی زندگی گزاری ہو کتنی ہی آزاد اور کتنی ہی یعنی نعمتوں والی زندگی گزاری ہو اور اللہ پاک کی نعمتیں ہو اس کے پاس اسباب ہو لیکن جنت کی نعمتیں جب دیکھے گا تو اس کو یہ دنیا ایسے معلوم ہوگی کہ میں قید خانہ میں زندگی گزار کے آیا ہوں اور اس کے برعکس کافر جب جہنم میں جائے گا وہاں کی ہولنوکیوں کو دیکھے گا عذابات کو دیکھے گا اس کو یہ دنیا جنت محسوس ہوئی کہ میں تو جنت سے آیا تھا اب جہنم میں آیا ہوں وہ جنت تھی اس کے مقابلے میں تو حقیقت اسی طرح ہے اور ایک روایت میں بھی آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اللہ پاک حکم دیں گے فرشتوں کو ایک ایسا شخص کہ جس نے دنیا میں پریشانی ہی پریشانی دیکھی ہوگی ایک مسلمان صاحب ایمان کوئی خوشی نہیں دیکھی دنیا میں اس نے جتنی زندگی گزاری سب مصیبتوں میں گزاری سب پریشانیوں میں گزاری اللہ پاک حکم دیں گے کہ اس بندے کو ذرا جنت کے ایک چکر لگوا کے لیا صرف ایک چکر ہوتا ہے نے سرسری سا فرشتے لے جائیں گے اور اس کو ایک راؤن لگا کے لے آئیں گے جنت سے اللہ پاک پوچھیں گے بھئی کیا صورتحال ہے دنیا میں کیسی زندگی گزار کے آئے اللہ پاک میں نے تو کوئی پریشانی دنیا میں دیکھی نہیں اس جنت کا حصر ہوگا نا اس نے چکر لگایا ہوگا جنت کا وارث کرے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے خوشحالی خوشحالی دیکھیے اس کے ذہن سے پریشانی مصیبت کا تصور بھی ختم ہو جائے گا اس کے مقابلے میں اللہ پاک ایک ایسے بندے کیلئے حکم دیں گے جس نے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی خوشحالی خوشحالی اور راحتوالی زندگی گزاری ہوگی اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے جہنم کا ایک چکر لگا کے اس کو لے آؤ قریب سے جہنم کا ایک چکر جب لگوا کے لائے جائے گا اللہ پاک پوچھیں گے بھئی کیا معاملہ ہے کہیں گے اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں اس جہنم کا اثر ہوگا میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی دیکھی ہی نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کا صرف ایک ہلکا سا چکر لگایا اس کی برکت سے اس کے ذہن میں وہ ہے کہ کوئی میں نے پریشانی کبھی دیکھی نہیں اور خدا نہ خواستہ جیسے ایک چکر جہنم کا لگوایا گیا تو دنیا میں چاہے اس نے پچاس ساٹھ سو سال بھی خوشحالی کے گزارے ہو وہ سب اس کے ذہن سے دماغ سے چلا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ جو اصل نعمتیں ہیں اور اصل زندگی ہیں وہ دنیا کی نہیں وہ آخرت کی ہے آگے فرمایا وَجَنَّتُ الْكَافِرِ اور کافر کے لئے جنت ہے یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ دنیا مومن کے لئے قیت خانہ کیوں ہے تین وجوہات آپ کے سامنے بیان ہو گئی کافر کے لئے فرمایا جنت کی طرح ہے کافر کے لئے جنت کی طرح کیوں ہے تو یہ بھی سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا کہ جس طرح جنت میں ایک انسان آزادی والی زندگی زندگی گزارتا ہے نعمتو والی زندگی اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تو کافر اس دنیا میں بالکل آزاد زندگی گزارتا ہے نہ حلال حرام کی تمیز نہ جائز نہ جائز پر عمل نہ محرمات غیر محرمات کا فرق جس گناہ کو دل چاہتا ہے کرتا ہے جس چیز کو دل چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے تصور نہیں کرتا ایسا ہی ہے نا وہ پابندی کا وہ نہیں ہوتا کہتے ہیں بھئی دنیا انجوائے کرو لائف کو انجوائے کرو پھر اس میں کتنی بدعملیاں کتنی بدکاریاں کتنے گناہی چاہے وہ کر لے تو وہ اس دنیا کو اپنے لئے سب کچھ سمجھتا ہے کہ جو مزے کرنے ہیں یہاں پر کر لو تو اس کے لئے دنیا جنت کی طرح ہے اس کے ذہن کے مطابق لیکن آخرت میں پھر اس کے لئے جہنم عبدی ہے اور تیسری وجہ یہ جو آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ کافر جب جہنم میں اس کو لے جائے جانے کا حکم دیا جائے گا وہ جہنم کی ہولنہ کیوں کو دیکھے گا تو اس کو یہ دنیا جنت معلوم ہوگی کہ یہ تو جنت تھی یہاں تو عذاب ہی عذاب ہے تو حقیقت یہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر کہ دنیا ایمان والوں کے لئے قید خانے کی طرح ہے اور یاد رکھیں وہی انسان آخرت میں کامیاب ہوگا جو یہاں پر ایک قیدی کی طرح پابن زندگی گزارے گا ہمارے مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ افسوس کے ساتھ بعض دفعہ اس طرح کے جملے کہتا ہے یا اس طرح کی سوچ رکھتا ہے عبادات کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں ایک زندگی تو ہے نا پابن کہ پانچ نمازیں اپنے وقت پر فرضے وہ پڑھنی ہے رمضان میں روزے چاہیں جتنی گرمی ہو وہ رکھنے ہیں زکاة فرضے تو وہ اپنے مال میں سے دینی ہے حج فرضے تو حج جا کر ادا کرنا ہے اسی طریقے سے اگر انسان ترقی چاہتا ہے تو وہ نوافل بھی پڑھے گا تحجد ذکر اسکار تسبیحات اب یہ ظاہری بات ہے ہے تو ایک عمل نہ آسان تو نہیں ہے ہر انسان چاہتا ہے لیکن صبح صبح اٹھنا پھر سردیوں میں اٹھنا پھر رات کو تحجد کے لئے اٹھنا تسبیحات کے لئے عمال کے لئے وقت نکالنا ہے تو ظاہری بات ایک ہے نا ایک بوجھ ہے ایک عمل ہے ایک ذمہ داری ہے لیکن جو انسان اس پر عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے اسی طریقے سے دل بہت چاہتا ہے کہ بھئی میں فلان کو دیکھ لوں فلان چیز دیکھ لوں دل خواہش کر رہا ہے نفس اور شیطان انسان کے خواہش پوری کر لی اب ایک صاحب ایمان ہے اس کے مقابلے میں اس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نفس اکسا رہا ہے کیا تم بھی یہ مزے والی زندگی گزار لو دل چاہ رہا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ نہیں اللہ پاک نے منع کیا ہے یہ گناہ ہے حرام ہے اور وہ اپنے اس خواہش کا خون کر لیتا ہے نفسانی خواہشات کو زبح کر لیتا ہے تو یہ بھی چیزیں قربانی ہیں یہ بھی ایک پابندی ہے تو دنیا میں تو وہ ایک پابند زندگی گزارے گا اپنی خواہشات کو کچلے گا نفسانی خواہشات کو دبائے گا اس کی اور شیطان کی جنگ رہے گی پوری زندگی جب تک موت ہے انسان اور نفس اور انسان کے اندر کیا ہے ہر وقت جنگ جاری رہتی ہے تو یہ اس طرح ایک زندگی تو پابند گزارے گا لیکن پھر آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے پھر آخرت میں راحت ہی راحت ہے لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارے لئے جنت بن جائے اور ہم اس دنیا میں آزاد زندگی گزار لے اس طرح بعض دیکھتے ہیں نا مگلوں کے کیا مسئیبت ہے یہ کیا مسئیبت ہے یہ تو بہت مشکل ہے یہ تو بہت مشکل ہے بجائے خود بھی یہ جملے انتہائی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اللہ پاک کے اور حضور علیہ السلام کے احکامات کو تندلی کے ساتھ انجام دینا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تو یہ ہماری سوچ ہے کہ ہمارے لئے اس دنیا میں آسانیہ ہی آسانیہ ہونی چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا اور دنیا میں بھی دیکھ لیں ضروری نہیں ہے کہ ہم قید خانے کا تصور یہ سمجھے کہ یہاں پر بس پریشانی ہوگی اور کہ دنیا ہے قید خانہ اور اس میں قیدی کی طرح ہی پابند زندگی گزارنی ہوگی پھر چاہیے پریشانیہ غیر اختیاری ہو بعض مرتبہ پریشانیہ آتی ہیں کہ انسان غیر اختیاری طور پر نہیں آتی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ اختیاری طور پر بھی انسان کیا کرتا ہے اختیاری طور پر بھی اس طرح کیا عمل کرتا ہے کہ فقر اختیاری ہوتا ہے بعض مرتبہ اور اختیاری طور پر بھی مجاہدات ہوتا ہے انسان کرتا ہے تو جو بھی ہو لیکن خلاصہ یہ کہ دنیا حقیقت یہ کہ ایک مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اس میں قیدی کی طرح پابند زندگی گزارے شریعت کے تمام اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے زندگی گزارے تو یہ کامیاب ہوگا اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ وسلم على نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک